رپورٹ کے مطابق ہندوستانی ہیکر سائبر حملوں سے دوسرے ممالک کی حساس معلومات کو اپنے مضموم ارادوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کینیڈا قطر سمیت دیگر ممالک بھی اس کی زد میں ہیں انڈین ڈیفنس ریسرچ ونگ کی رپورٹ کے مطابق قطر نے حال ہی میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر بھارتی بہریہ کے افسران کو سزائے موت بھی سنائی ہے جس کے بعد ہیکرز گروپ نے مہارتی افسران کی سزا پر سائبر حملے کی دھم کی دی انڈین ڈیفنس ریسرچ ونگ نے بتایا کہ ہندوستانی ہیکرز نے مہارتی افسران کی سزاؤں کے بعد قطر پر سائبر حملے شروع کر دیے اور قطر کے سرکاری پورٹل پر ہندوستان کا سائبر حملہ دو گھنٹے تک جاری رہا ریبورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سات نومبر دو ہزار تئیس کو ہندوستان نے قطر پر کئی سائبر حملوں کا دعویٰ کیا بھارتی ہیکرز نے یہ حملے اپنے سابقہ وارننگ کو پورا کرتے ہوئے کیے بھارتی ویب سائٹ منٹ کے مطابق قطر نے بھارت پر غیر مجاز سرور تک رسائی لیک کریڈیشنل ڈیٹا ویب سائٹس خراب کرنے کا بھی الزام لگایا ہندوستانی ہیکرز نے قطر کے سی سی ٹی وی کیمرہ ویب سرورز کی بھی خلاف ورزی کی اسی گروپ نے حماس کی ویب سائٹ ہیک کرنے کا دعویٰ کیا سائبر ایکسپریس کے مطابق ہیکرز نے قطر کے اہم سرکاری ای کانورس سسٹمز پر سائبر حملہ بھی کیا ریڈیٹ کا کہنا ہے کہ ہندوستانی ہیکرز نے قطر کی اہم تنظیموں کے ڈیٹا کو لیگ کیا اور پرو انڈیا گروپ کے ہیکرز نے قطر کی ایک شاپنگ ویب سائٹ کو ہیک کیا ٹیچ پیٹو کے مطابق اس ہیکرز گروپ نے کینیڈا اور فلسطینی ویب سائٹس کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا تھا ہندوستانی ہیکرز گروپ کا کینیڈا کی ویب سائٹ پر حملہ کینیڈین وزیراعظم کو جواب تھا یہ ہردیب سنگ نجار کے قتل پر کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرورو کے تفسرے کا جواب دینا تھا بہارتی ہیکرز مختلف ممالک پر جاسوسی اور دہشتگرد سائبر حملوں میں ملوث ہیں ہیکرز سائبر حملوں سے ان ممالک کی حساس معلومات اپنے استعمال ملاتے ہیں ان پر بین الاقوامی پابندیاں ہونی چاہیے یہ دوسری ممالک کے قوانین کی دھنچیاں اڑاتے ہیں منفی پروپاگینڈا کرنے والے بہارتی ہیکرز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مکمل پابندی لگنی چاہیے ہیکرز انتہائی غیر قانونی عمل سر انجام دے رہے ہیں کیا اب ان کو روکنے کا وقت نہیں؟ موسیقا موسیقا